بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والسلاتلی اہلی ام آباد اللہم صلی علی محمدن عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمدن کما تحب و ترزا لہو انسان کی زندگی میں جسم اور جذبہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں کبھی بھی انسان کا جسم کام نہیں کرتا جسم نہیں چلتا اسے جذبہ چلاتا ہے روزہ جذبہ رکھواتا ہے جسم تو نہیں رکھواتا تندرست جسم ہوتا ہے گھبراتا ہے روزہ رکھوں گا مر جاؤں گا بوک میں کیا بنے گا پیاس میں کیا بنے گا خدمت جذبہ کرواتا ہے اس وقت طبیعت سونے کو کر رہی مزاج میں ہے سو جاؤں لیٹ جاؤں ایک پل نہ گدرے لیکن ایک جذبہ ہے جو کہتے ہیں نہیں جاغ دیکھ اس وقت تجھے ملنے کا وقت ہے فجر کے وقت میرے آقا کی حدیث ہے آقا نے فرمایا تمہارے کاموں میں اللہ کی فجر کے بعد مدد ہوتی ہے برکت ہوتی ہے فجر کے اوقات میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے کوئی جذبہ ہے جو آپ کو گھر سے چھڑوا کے یہاں لائے ہیں گھر کے قریب مسجدیں تھیں وہاں تقاف کر لیتے ہیں رہا کے قریب علماء بزرگ اہلاللہ بے شمار ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں اتنی دور پرے سے دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے کوئی جذبہ ہے جو آپ کو یہاں لائے ہیں انسان خود کچھ نہیں کرتا اس کو جذبہ کراتا ہے بعض وقت علاقے میں اس کی دہشت ہوتی ہے بندہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا جسم تو دہشت سے زیادہ نہیں ہوتا اس کا جذبہ ایسے ہوتا ہے وہ کام بھی کر گزرتے ہیں جو عام بندے سوچ نہیں سکتے علاقے میں اس کا اثر اور دہشت ہو جاتے ہیں انسان اپنے جذبوں سے چلتا ہے جذبہ اس کو مجاہدہ اور قربانی کرواتا ہے جذبہ اس کو خدمت میں جھونک تیتا ہے جذبہ اس کو سردی گرمی کی برداشت اور یہ چیزیں نہیں وہ کہتا ہے کہ میرا ایک مقصد ہے میری زندگی ہے راتوں کو نوکریوں میں جذبہ جگواتا ہے دن میں سخت گرمی کے اندر اور سوکھلو کے اندر مزدور کو ایک جذبہ ہوتا ہے مال ملنے کا چیزیں ملنے کا وہی اس کو محنت کرواتا ہے انسان جب اپنے جذبے سے ختم ہو جاتا ہے پھر ایک بے جان روح بن جاتا ہے پھر ایک کچھ نہیں کر سکتا اور وہی شخص ہوتا ہے جب اس کا جذبہ ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے ایک صاحب کو دیکھا بہت زیادہ دن رات محنت کرنے والا توجہ کرنے والا اس سے کوئی حادثہ پہنچا بیوی فوت ہو گئی بس اس بیوی کو ایسا دل میں لیا جذبہ کھو بیٹھا بس پھر سانے دن بیٹھا خاموش دیکھتا رہتا تھا اس سے پہلے اس کا جذبہ تھا جو اسے فجر سے پہلے اٹھواتا تھا اپنے کام پہ جاتا تھا اور رات گئے تک کاروبار میں کام میں اور ہر چیز میں فٹ اور کابو تھا جب اس کا وہ جذبہ ختم ہوا رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا انسان جذبے سے چلتا ہے وہ جذبہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمانے اس کی خدمت کرنی ہے میں نے مجھے سائیدات جاگنا پڑے مجھے دن کو کھپنا پڑے ایک سام مجھ سے کہنے لگے میں نے مل چلائی فیکٹری چلائی مل چلائی جب وہ چلی تین دن تین رات میں نہیں سویا میں نے مل چلانی تھی میں نے سارے نظام کو دیکھنا تھا تین دن تین رات کے بعد جب مل چلی میں نے کہا اب میرے سونے کا وقت ہے اس درویش کی اس درویش کی فوت کی تو یہیں لاہور میں ہوئی میت کو لے کر دل ہی میں گئے ماں نے کفن کے بند کھول کے ایسے دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے بڑی ماں کہنے کے بیٹا ساری عمر خود بھی تھکا لوگوں کے بھی تھکایا جاب سکون سے قبر میں سو جا ایک جذبہ ہوتا ہے جو غضو کراتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو نماز کے لئے لاتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو حلال حرام کی پہچان ایک پل میں کر کر رکھ دیتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے سونا ہے ڈھیل لگا ہوا ہے گرا ہوا سونے کی بالی ہے یا سونے کا ایک پورا کا پوری مالہ ہے یا ایک ٹکڑا ہے سونے کا ہیرہ ہے ایک بریف کیس ایک بیگ بھرا ورنوٹوں کا ہے انہیں کہا میرا نہیں ہے نہیں ہے میرا اس نے کہا تیرہ ہے اس نے کہا نہیں ہے اس نے مکان بیج دیا اس نے مکان لے لیا اس نے اپنے پیسے لے لیا اس نے مکان بنایا تو مکان میں سے خزانہ نکلایا کہ خزانہ لے کے اس کے پاس گیا اس نے وہی طرح خزانہ ہے تیرے مکان سے نکلا اس نے مکان بیج دیا تھا تو خزانہ تیرہ ہے میں نے مکان لیا تھا خزانہ تو نہیں لیا تھا خزانہ تیرہ ہے اب کازی کے باس مقدمہ پہنچا کازی نے پوچھا دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اب کازی نے کہا حق تو انہی کا ہے اس نے کہا تیری بیٹی ہے اس نے کہا اس نے کہا تیرا بیٹا ہے انہوں نے دونوں کی شادی کروا دی انہوں نے گھر کے اندر رکھو ان دونوں کو دے دو خزانوں کوئی جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو چٹائیوں پہ سلا دیتا ہے پتھروں پہ سلا دیتا ہے دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے کوئی جذبہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ ساری سختیاں یہ ساری تلخیاں کوئی حرج نہیں پر میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے طالب علم کو جذبہ ہوتا ہے جو سائی رات جگہ آتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو گھر سے دور ایک صاحب کہنے لگے میری والدہ نے مجھے آٹھ سال کا تھا سکول میں بھیج دیا پھر ہارسٹنل بھیج دیا میں رضائی میں مو لے کے روتا تھا اور ماں گھر روتی تھی آٹھ سال کا بچہ ماں سے جدہ ہو گیا تعلیم اور ایک عمل کرنا ہے میں نے ایک بڑا آدمی بننا ہے اور مجھے پہلے دن پیغام دیا گیا تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے انجنیئر بننا ہے تو انہیں پائلٹ بننا ہے تو انہیں فلاں بننا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے جو گھر چھڑوا دیتا ہے دولت کے لیے تعلیم کے لیے دنیا کے لیے مال کے لیے شہرت کے لیے ڈگریوں کے لیے اور ایک اور جذبہ بھی ہوتا ہے جو گھر چھڑوا دیتا ہے اللہ کے لیے یہ بھی ایک جذبہ ہے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں میں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا مند کہہ رہا ہے میں سو جاؤں کوئی سفر کا رات کا مارا ہوا کوئی ساری رات خدمت کا کوئی ساری رات عبادت کا کوئی ساری رات تصویح کا کوئی تھکان کا یا کوئی اس صبح کھانے کے بعد کی غنودگی کا ایک جذبہ ہے جو کہتے ہیں نہیں اس وقت بہت ملتا ہے اس وقت جھولیاں بھرتی ہیں اور اس وقت رزق کے روحانی بھی ملتا ہے اس وقت دل کی دنیا بھی عباد ہوتی ہے اس وقت روح کی دنیا بھی عباد ہوتی ہے اس وقت من کی دنیا بھی عباد ہوتی ہے اس وقت سوز و ساز بھی ملتا ہے میں اس وقت اپنے آپ کو چکرنا کر گئے بیٹھوں گا اتنی دور سے تصویر خانے کا ٹائٹل عنوان لے کے میں آیا ہوں تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤں گا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ایک بڑھا آدمی آتا تھا اس وقت بڑھا ہو گیا تھا لیکن اس وقت بھی وہ کام کرتا تھا ایک اونٹ کے بانوں کا اور بھیڑ کے بانوں کا کمبل جو ہے وہ پکڑ کے بدن پر سیکھ لیتا تھا سیکھیں پہلے کونے ہوتے تھے ٹیوویل نہیں ہوتے تھے اس بیل چلتے تھے ہمارے باغ میں تو وہ اس کے اندر پانی کے اندر چل جاتا تھا اس کا سانس آدھے گھنٹہ تک تھا اور نیچے مٹی نا گر جاتی تھی مٹی گرتی تھی کونے کا پانی میں وہ جو سراخ نیچے سے ان چشمیں ہوتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے وہ بڑی ساری کسی ہوتی میں اطرف دیکھیں اتنے بڑی کسی ہوتی تھی اتنی بڑی کسی ہوتی تھی اور اس کو بڑے موٹے رسے سے لٹکاتے تھے اور بیل اس کو کھینچ دے تھے وہ نیچے سے بڑی رسی اس مٹی کی بھرتا تھا اور رسہ ہلاتا تھا وہ اوپر کھینچ لیتے تھے وہ نیچے بیٹھا رہتا تھا پھر وہ مٹی نکال کے پھر وہ رسی وہ کسی بھیج دے تھے اس کو توبہ کہتے تھے مجھے آج تک نامدان نہیں وہ دیسی گھی ایسے پیتا تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا ڈبے بھرے ہوئیتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو دیسی گھی دیتے تھے وہ ایسے پیتا تھا دیسی کی خالص کائقہ دیسی گھی والد صاحب کی وہاں رحمت اللہ علیہ کی ہوتی تھی باغ میں وہ پیتا تھا دیسی کی یا دیسی گھی اور اتنی شکر کھاتا تھا اس میں ڈال کے روٹیاں کھاتا تھا پتہ نہیں کتنی روٹیاں کھاتا تھا اتنے موٹے موٹے کے اس کی ہاتھ تھی اتنا بڑا سر تھا وہ جسم تھا اور پانی کے اندر کمبل اڑ کے کونے کے اندر چلا جاتا تھا اور وہاں سے کونہ صاف کرتا تھا اور پھر پانی کی سطح بڑھ جاتی تھی پھر زیادہ وقت پانی چلانے سے پانی کوئے میں ختم نہیں ہوتا تھا کون سا جذبہ ہے آدھا آدھا گھنٹہ نیچے اس کو کچھ ملنے کا جذبہ ہے یاد رکھیے گا تسبیح ایک جذبہ ہے جو لے کے بیٹھاتا ہے قرآن ایک جذبہ ہے جس کی زیارت کرواتا ہے امانداری امانتداری ایک جذبہ ہے جو زندگی میں ساتھ لے کے انسان کو چلتا ہے اور جب یہی جذبہ ختم ہو جاتا ہے یب یہی جذبہ مر جاتا ہے ملک مظفر جس کا نام پہ مظفر گڑھ ہے اپنے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا اس کے بدلے میں قتل کے بدلے میں قتل کرا دیا پھر پھر زیادہ دن خود نہ جی سکا بہت انصاف والا بہت عظیم شخص تھا ایک جذبہ تھا چلتا رہا چلتا رہا اس کا اقتدار ایک اقتدار تھا ملتان کا بھی حاکم تھا وہ اس ملتان کی لاوہ سوری اس ایریا کا حاکم تھا کیونکہ ملتان کا جو حاکم ہوتا تھا وہی بکھر کا ہوتا تھا وہی سکھر کا ہوتا تھا وہی بکھر کا وہی سکھر کا وہی کراچی تک تھٹھا کا کراچی تو کچھ شہر تھا ہی نہیں وہ تک چھوٹی سی بندر گاہ تھی شہر تو نہیں تھا تھٹھا شہر تھا مملکت تھی پوری وہاں وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا جذبہ تھا کرتا رہا کرتا رہا بیٹے سے قتل ہو گیا وہ اس نے کہا انصاف چاہیے تحقیق کرو کس نے کہا اس نے کہا بیٹے نے کیا اس نے کہا بیٹا تُس سے محبت بہت زیادہ ہے مجھے پتہ ہے تیرے بعد میں مر جاؤں گا مجھے پتہ ہے میں تیرے بعد نہیں جی سکوں گا پر میں رکیامت کے دن اللہ کو جواب بھی دوں گا اور دنیا میں میں یہ کہہ کے نہیں گیانا چاہتا کہ اپنوں کو تو مظفر نے بچا لیا تھا اپنے بیٹے کو کیا مظفر کا انصاف دوسروں کے لیے تھا اپنے گھر کے لیے نہیں تھا بیٹا تجھے انصاف کی کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور قتل کے بدلے میں قتل ہے اور مجھے لاک کہیں کساس میں بیٹا تجھے دے سکتا ہوں پر مجھے انصاف والے یہی کہیں گے اپنے بیٹے کا کساس دے دیا تھا دوسروں پہ تلوار چلائی تھی کساس ہے اور بیٹا قتل ہو گیا جلاد نے بیٹے کا سر کلم کر دیا خود زیادہ دن نہ جی سکا مر گیا انصاف کو جذبہ کراتا ہے اور کو جذبہ ہے کہ یہ موبیل گرہ وہ میرا نہیں ہے یہ جوتی میری نہیں ہے میں کیوں پہن کے جا رہا ہوں میرے پاؤں کو جوتی کیوں نہیں چوب رہی میرے پاؤں کو جوتی تکلیف کیوں نہیں دے رہی یہ میری نہیں ہے یہ کسی اور کی ہے یہ بستر میرا نہیں ہے میں اس کے بستر پر کیوں سویا ہوا اس کا ٹیک میں کیوں لگایا ہوا ابھی فی الحال میں ٹیک لگا لو کیوں ایک جذبہ ہوتا ہے جو اندر انصاف کرواتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے جو حلال اور حرام کی پہچان کرواتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے حیاء کے پردے لا دیتا ہے کیا خیال ہے آپ کا بیٹی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں بیوی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیا بہن کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیا ماں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں ایک جذبہ ہوتا ہے جو ایک پل میں جس نظر سے بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس نظر سے اس جوان کو اٹھا دو یہ اس کو اٹھاؤ جس نظر سے بیوی کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے نظریں بدل جاتی ہیں ماں کے ساتھ نظر اور جذبہ اور ہوتا ہے ماں کو دیکھنے کا بیٹی کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے بہن کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے بیوی کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے ہم اپنے ان نظروں کے جذبوں کو ایک پل میں تول کے دیکھ لیں ایک جذبہ ہے جو مجھے کھینچ کے لائے ہے تسبیح خانے کے نام پہ میں کہیں دور پرے سے کبھی گاؤں سے کسی بڑے شہر سے لاکھوں مسجدیں لاکھوں درویش اللہ والے چھوڑ کے یہاں آیا ہوں ایک جذبہ ہے جو مجھے یہاں لائے ہے ایک چیز ہے جو مجھے یہاں آ کے جس نے کہا ہے نہیں یہ حق ہے اور اس میں اندر صداقت ہے اور سچائی ہے وہ ایک جذبہ ہے ایک جذبہ ہے میں اپنے خدمت والوں ساتھیوں کو دیکھتا ہوں باغ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں سرخ ہیں آنکھیں سرخ ہیں اب میں گیا وہاں خدمت ہو رہی تھی دفتر میں میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا دو آدمی کام کر رہے اور ایک کھڑا ان کو ہدایت دے رہا ہے میں نے اس کی آنکھیں دیکھئے سرخ ہو اس کی آنکھیں میں نے کہتا ہے جذبہ تجھے کام کروا رہا ہے تیرا جسم کہتا ہے تو اب سو جا تجھے سخت آرام کی ضرورت ہے تیرا جذبہ ہے اور کہتا ہے نہیں میری خدمت ہے ڈیوٹی ہے میں نے کرنا ہے اور میں دعائیں دیتے ہوئے سیڑھیا نکلا ہر سانس ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہے ہیں یہ جذبہ جوان بھی ہوتا ہے یہ جذبہ بڑھا بھی ہو جاتا ہے یہ جذبہ جوان بھی ہوتا ہے یہ جذبہ بڑھا بھی ہو جاتا ہے بڑھا بھی ہو جاتا ہے میں اُو دن دو بندوں کو مخلص ہیں رمضان سے پہلے یہاں تصویر کی خدمت کر رہے ہیں اب بھی وہ کر رہے ہیں بچارے نہیں ہیں لیکن میں نے دونوں کو کہا میں کہا جو رمضان سے پہلے آپ کی یہاں خدمت تھی اب کیوں نہیں ہو رہی تمہارے جذبے کو زنگ کیوں لگ گیا تمہارے اندر وہ جوش وہ ولولا وہ بجلیاں وہ کیفیتیں کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی کبھی نہیں چل سکتے ہمیں ایک جذبہ ہے جو چلاتا ہے پہاڑ کے چوٹیاں کیٹو کے چوٹیاں جہاں کئی گر کے مر گئے ہیں اس نے کہا میں نے کیٹو کی چوٹی کو سر کیا اور وہاں جھنڈا گاڑ دیا جہاں برف بھی برف ہے جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں وہاں تک پہنچاؤ ایک جذبہ ہے جس نے سہرائی گوبی کو پیدل عبور کیا اور وہاں پیدل چل کے عبور کرنا ہزاروں میل کا سفر ہے انسان ایک پل میں ٹیلوں میں دب جاتا ہے ایک ہوا اڑی اس پہ گری اور انسان ایک پل میں ٹیل ایک نیچے آگیا ایک جذبہ ہے میرے دوستو ہم زندگی میں جذبوں کے ساتھ چل رہے ہیں ایک ہے ذات میں جینے کا جذبہ ایک ہے یہ ایک جذبہ ہے کہ مولا اکیلا میں نہیں سب کو لے کے چلنا ہے سب کے درد میرے درد ہیں سب کے غم میرے غم ہیں سب کی تکلیفیں میری تکلیفیں ہیں مولا میری نیند پوری ہو جائے تو ہو سکتی ہے میں اکیلی تصویر لے کے بیٹھوں تو کر سکتا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیا ہے دن رات دن رات تصویر خانے کی جمہ داریاں دن رات اکیلی تصویر ہوتی کرتین تصویرات کر لیتا تلاوت کر لیتا لیٹ جاتا چھوٹی موٹی حکمت کی دکان ہے چلو بھئی تھوڑا سا اس میں کر کے بچوں کی روزی کر لے امہ اببہ نے کچھ زندگی کا چھوڑا تھا باپ دادا نے چلو کچھ وہاں سے گزارہ مرادارہ کی گی گزارہ ہو جاتا یہ کیا اتنا لمبہ چھوڑا نظام تین بہمان گھر میں آ جائیں تو وقت پڑ جاتا ہے جس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں مہمانوں کا واسطہ ہے اس کو کتنا فکر روٹی کا ان کے کھانے کا ان کے پینے کا میں پونے تین بجے تک تو سامنے لیٹرین کھلواتا رہا سارے ان کی صفائیاں کرواتا رہا ان کی ایک ایک ٹوٹی پہ نمبر لگواتا رہا کہ کونسی نلکا جو ہے اس میں پانی کم آ رہا کہ مجموع بڑھ گیا ہے اب اوپر کا بات کا پورا کھول دو وضو خانے کہیں لیک کہیں بند کہیں سیمٹ کہیں ہر سانس اپنے جذبے کو پڑھیں ہر لمحہ اپنے جذبے کو پڑھیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو گھر بھی چھوڑا گھر کا چین اور گھر کے کھانے اور گھر کے اپنی بادشاہی سب کو چھوڑا اور سب کو چھوڑ کے یہیں آکے اپنے جذبے سے مغلوب ہو گئے اور اپنی طبیعت کے مطابق رہنا شروع کر دیا اور حکم کو چھوڑ بیٹھے تو سمجھ لیں ہماری زندگی میں جذبات مردہ ہو گئے ہماری زندگی میں جذبات بیکار ہو گئے یہ فٹنس جذبہ کرواتا ہے کہ دستر خان پر اب ہاتھ روک لے ایک جذبہ ہوتا ہے بزدل آدمی کبھی پرہیز کر ہی نہیں سکتا صرف دلیر آدمی پرہیز کرتا ہے جس کو دستر خان پر کنٹرول ہو بس میں نے اتنا کھانا ہے اور ایک وہ آدمی ہمارے ایک جاننے والا ہے میں اتناک پر دیکھتے رہیے گا ہمارے ایک جاننے والا ہے وہ جب کھانے بیٹھتا ہے پیٹ ویسے لمبے پیٹ پر گرا ہوا ہوتا ہے کھانا داڑی پر گرا ہوا ہوتا ہے موچھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں بعض وقت ناک پر بھی لگا ہوا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ صاف کرے ایک ہی دفعہ صاف کر لیں گے بعد میں فرص ہوتی نہیں ہے اس کو وہ پہلے ہوتے تھے ماشکی وہ ایک ماشکی ہے نتھو ابھی بھی زندہ ہے انیس بچے ہیں اس کے شام کو وہ گل لیتا ہے کہ کتنی تعداد پوری ہو گئی ہے دروازہ بند کرنا ہے چونکہ تو وہ ہستا ہوا آ رہا تھا ولیمہ تھا شیخ صاحب کے بیٹے کا پڑوس میں تھے خوشک چمڑا بیچتے تھے ایک گلہ چمڑا تازہ ہوتا ہے ایک خوشک بیچتے تھے تو ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا کیا ہوا کہنے لگا کہ وہ جو فلان صاحب ہیں ہاں کہنے لگے بہت کھائے وہ کہنے لگے نہیں وہ تو میری شفٹ میں تھے تو بھول گیا کوئی اور ہوگا کہنے نہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا بچہ بھی ساتھ تھا وہ کہتا ہے ابا چاول کہ رہے بھائی جن اس کو ذرا چاول ڈال دینا کہ خود تو فرصت ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے ابا روٹی کہ رہے بھائی جن اس کو ذرا روٹی ڈال دینا اور ڈش اٹھا کے نا ڈاؤنگا اٹھا کے انہوں کہتا بھائی جن شوربہ نہیں ہے صرف بوٹیاں لے آنا زیادہ نہ لانا بس اتنا ہوا روٹیاں لے آنا وہ ایک لے کے چلا جاتا اس وقت بوٹیاں کھاتے روٹی نہیں کھاتے تھے وہ آتا کہ صرف بوٹیاں لے آنا اچھا وہ شفٹ ختم ہو گئی وہ دوسرا آیا نا اس نے کہا وہ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا پتہ چلا کہ دو شفٹوں میں تین شفٹوں میں کل اندر چل رہا ہے جذبہ کھیلاتا ہے ہمارے ملک کا ایک سیاستدان تھا فوت ہو گیا پرانا اس کو کھانے کا مزاج تھا پھر کھا کے موں کر کے الٹی کر کے آ جاتا تھا پھر میدہ صاف کر کے پھر آکے کھانا شروع کر دیتا تھا پھر بھر جاتا تھا پھر الٹی کر کے آ جاتا تھا ایک ہڑک تھی ایک جذبہ تھا کھو 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 جسم ساتھ نہیں دے رہا کوئی بات نہیں اس جسم سے نکال کے پھر لے آؤ ہماری زندگی میں ہم جذبے کے ساتھ چلیں گے ماننا جذبے کے ساتھ آتا ہے بغیر جذبے کے نہیں آتا قربانی ہمیشہ جذبہ کراتا ہے اور وہ جذبہ بھی تھا کہ خوشک بوٹی کھا رہے اور ادھر اعلان ہوا اور ایک دم پھینکی اور کہا میری آقا نے فرمایا تھا تو خوشک گوش کھاتے ہوئے اللہ کی رہوں میں اترے گا اور پھر ایک اور صاحب بھی ہیں کہ ایک دم سامنے دیکھا کیا میری ضرورت ہے بہت سارے کٹ گئے ہیں اور جھنڈا گرنے والا ہے اٹھے تھے لیکن ایک دم خیال آیا کہنے لگے دل کیا ہو گیا تجھے تیرا جذبہ یہ ہے کہ تیری بیویاں ہیں تو کھڑے کھڑے ان کو جا تین طلاقے ہیں تیرا جذبہ یہی ہے کہ تیرے جانور بھیڑ بکریاں اور اونٹنیاں ہیں اور جاؤں ان سب کو صدقہ ہے تیرا جذبہ یہی ہے کہ غلام ہیں تیرے جاؤں سارے کے سارے آزاد ہیں تیرا مکان سارا لوگوں کو حدیہ ہے بول اب رہا کیا چل گیا اور شہید ہو گیا جانے جذبہ لگواتا ہے مال جذبہ لگواتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری زکاة دینی ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں خود دینے کے قابل ہوں میں نے لوگوں سے لینا کیسے ہے کونسا روپ دھار کے کونسے لفظ اپنے اوپر حائل کر کے اور یقین جانئے جو دینے والا ہوتا ہے جب لینا شروع کر دیتا ہے اس کی نسلوں میں بیماریاں مقدمات تکلیفیں مشکلات مسائل لولے لنگڑے اندھے کانے اپاہج اور اس کی نسلوں میں بیماریاں اور اس کی نسلوں میں آپس میں آپس میں خون ریزیاں یہ زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں جس نے زکاة اور عشر اور صدقہ دینا ہوتا ہے وہ خود لینے والا بن گیا اس نے اپنی زندگی میں وہ رزق شامل کیا جس رزق نے آکے وہ زندگیوں میں فساد پیدا کر دیا میرے دوستو ہم سارے کے سارے جذبے کے محتاج ہیں ازان کے کان کے اوپر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں اب چھوڑ دے وہ کہتا ہے نہیں دکان داری ہو رہی گھاکی ہو رہی گھاک آ رہے وہ کہا نہیں ادھر سے کہا حیال السلام آ نماز پہ کیوں اس لیے کہ حیال الفلا نہیں سمجھے نہیں سمجھے جا گئے تو پھر سمجھیں گے کہنے لگے کہ حیال السلام مولا کیوں آؤ نماز کے لیے آپ بلارے نماز کے لیے اس لیے کہ حیال الفلا اس لیے کہ تیری فلا چاہ وہ رسک چاہ وہ صحت چاہ وہ برکت چاہ وہ ترقیان چاہ وہ مال داریا چاہ وہ کرزوں کا اترنا چاہ وہ مسائل کا حل ہونا چاہ وہ مشکلوں کا چاہے میری ذات کا ملنا تعلق مالنا عشق مصطفیہ تیرے مسائل کا حل فلا کامیابی ہے اسی صلاح میں فلا کس میں ہے صلاح میں صلاح کہتے ہیں نماز کو وہ جذبہ ہے اور پھر جذبہ اگر نہیں ہوتا تو مسجد کی دکان کا قرائے دار ہے مسجد میں نہیں جا سکتا مسجد کی دکان کے آمنے سامنے دکان ہے اٹھ نہیں سکتا اور وہی جذبہ ہوتا ہے جو تیسری گلی اور تیسری بازار سے اس کو دڑائے دڑائے آتا ہے یہ جذبہ کہاں سے ملتے ہیں یہ جذبہ یہاں سے ملتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں مجھے بھی یہ نہیں میری وجہ سے مجھے بھی یہاں سے ملتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر جب بہت سے لوگ یا کچھ لوگ اللہ جل شانہو کو پانے کے لیے اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ جب جمع ہو جائیں ان کے جمع ہونے سے ایک مجموعہ بنتا ہے اس مجموعے سے اس مجموعے سے ایک خوشبو اٹھتی ہے اور وہ پھیلتی ہے اور سارے مجموعے میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس رحمت سے ایسے لوگوں کو بھی نفع ہو جاتا ہے جو محض تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے یا جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو سب پہ آتی ہے کوئی جذبہ ہوتا ہے ہماری طبیعتیں جذبوں کے تابع ہیں آپ آخری عشرہ کس جذبے کے تحت گزاریں گے تسبیحانے کا ایک ایک پل کس جذبے کے تحت گزاریں گے آخری عشرے میں موبائل کا بند کرنا جذبے کے بغیر نہیں ہوتا بار بار ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے بار بار ہاتھ ادھر جاتا ہے جو ہاتھ تصویح پہ جانا تھا جو ہاتھ مسواک پہ جانا تھا جو ہاتھ نماز کے لیے جو ہاتھ خدمت کے لیے جانا تھا وہ ہاتھ بار بار موبائل پہ جاتا ہے اور کوئی جذبہ جو کہتے ہیں رک جاں نہیں ہے ضرورت ساری زندگی اس موبائل نے اس قابل نہ چھوڑا مولا کہ میں تجھ سے آنکھیں ملا سکوں کا کوئی چانسز مل گئے ہیں اب بھی یہاں موبائل کوئی میری راہ میں حائل نہ ہو ہٹ جا موبائل ہٹ جے رابطیں چھوڑ دو مجھے میں اس ایک جذبہ لے کے آیا ہوں اور اپنے جذبے پہ موبائل کو قربان کر سکتا ہوں آرام کو قربان کر سکتا ہوں اپنی لذتوں اور کھانوں کو قربان کر سکتا ہوں باہر نکلنے حتی کے باہر جھانکنے کو تسبیح خانے سے باہر نہیں نکلوں گا دس دن کے اندر میرا یہ تقاف ہے میں اس کو قربان کس رکھتا ہوں اپنی لذتوں کو پر جذبہ تو میرا ساتھ دے میں یہاں سے کچھ جھولیاں بھر کے جانا چاہتا ہوں میں خالی نہیں جانا چاہتا اے جذبہ میرا ساتھ دے میں نسلوں کے لیے فیصلے خیر کے کروانا چاہتا ہوں برکتوں کے کروانا چاہتا ہوں آفیتوں کے کروانا چاہتا ہوں رحمتوں راحتوں کے کروانا چاہتا ہوں جذبہ تو میرا ساتھ دے جب اللہ سے مانگتا ہے اور جذبے کا ساتھ لیتا ہے اور ہمت اور محنت کرتا ہے رب غیب کے خزانے سے اس کے لئے در کھول دیتے ہیں رحمتوں کے راحتوں کے آفیتوں کے اور ہمتوں کے ہمتوں کے آپ نے ایک فیصلہ کیا میں نے روزہ رکھنا ہے یہ خوف بھی تھا کہ بو کیسے برداشت ہوگی سوڑھے پندرہ پونے سولہ گھنٹے کا روزہ اب بڑھ گیا یا کم ہو گیا ہے ہم بڑھ گیا ہے تیری مرزی دو دن بعد کم ہوگا لیکن جس وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا روزہ یہ نہیں ہوں لیکن صحیح اگر اس سے بھی بڑا بڑھ جائے انشاءاللہ ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم تجھے بوکا پیاسا رہ کے دکھائیں گے انشاءاللہ تیری رحمت سے اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا ہمارے جذبوں کا بھی روزہ ہوگا ہماری سوچوں کا بھی روزہ ہوگا اور ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہوگا ہماری تنہائیوں کا بھی روزہ ہوگا ہماری آنٹوں اور پیٹ کا بھی روزہ ہوگا مولا تو انشاءاللہ ہمیں دیکھے گا تیری رحمت سے تیری رحمت سے تیری رحمت سے ہمارے قدم ڈگ مگائیں گی نہیں سنیں ایک بات بتاؤں در آپ کو میں ایترف دیکھئے گا پھر دیکھیں کسی نے پوچھا اعتراض کیا اسلام پہ یہ کیا نائنصافی ہے نعوذ باللہ کہ ایک مسلمان ساٹھ سال ستر سال جیے اور وہ تو ساری زندگی جنت میں جائے اور ایک کافر ساٹھ ستر سال جیے اور وہ ساری زندگی جہنم میں جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی عمر اس نے کفر کی کی ہے اتنی عمر کفر میں اس کو آگ جلائے جو بھی اس کو سزا ملے اس کے بعد وہ بھی جنت میں جائے اپنی سزا کیے پائے لگا بات یہ نہیں ہے بات اور ہے بات اور ہے اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمان نے ساری زندگی جینے میں یہ جذبہ رکھا تھا مولا یہ عمر ساٹھ سال کی ہے یا ساٹھ ہزار سال کی ہے تیرے حبیب کی غلامی پیچیوں گا کافر نے جذبہ یہ رکھا تھا کہ مولا یہ عمر ساٹھ سال کی ہے یا ساٹھ ہزار سال کی ہے تجھے نہیں مانوں گا تیرے حبیب کو نہیں مانوں گا من چاہیے زندگی گزاروں گا اس کو اس کے جذبے کے بقدر عجر ملا اس کو اس کے جذبے کے بقدر سواب ملا ہماری زندگی میں جذبوں کا بہت اثر ہے بہت اثر ہے اور میں تو بوتل لے کے بیٹھ فقہاں نے لکھا ہے بوتل یا گلاس لے کے بیٹھ اس میں شربت ہو دیکھیں ذرا ایسے شربت ہو اور تو اس کو شراب کے جذبے کے ساتھ بیٹھ کے پی شراب کے جذبے کے ساتھ شربت کو شراب کے جذبے کے ساتھ بیٹھ کے پی اگر اسلامی حکومت ہو خلافہ کی حکومت ہو اور ان کو پتہ چل جائے تو تجھے وہ سزا ملنی چاہیے جو شرابی کو ملنی چاہیے صرف تیرے جذبے پی قیامت کے دنے کہ بندہ اللہ کی حضور جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے کیا لائیا یا اللہ میں کچھ لے آیا لاتا تو اس وقت تو انہیں توفیق دی ہوتی تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تنہیں نیت کی تھی کیا تیرا جذبہ تھا نیکی کرنے کا اگر تیرا جذبہ ہوتا میں تجھے توفیق دے دیتا سارا دن اپنے آپ کو تولیں کہ آخری عشرہ ہے آخری عشرے کا پہلا روزہ ہے پہلا روزہ ہے آخری عشرے کا پہلا روزہ ہے میرا پہلا روزہ ہے اب میں نے آج کا سارا دن کیسے گزارنا ہے ایک لگا کے سو کے اجتماعی عمال کے وقت ادھر لکل جاؤں گا اور لیٹ جاؤں گا سو جاؤں گا جس وقت سونے کا وقت ابھی سے زہر دیا جائے گا اس وقت باتیں کروں گا موبائل اور گلیوں میں سڑکوں میں پھروں گا اور جس وقت اجتماعی عمال کا وقت تھا اور جس کام کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا میرا جذبہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت میں میں پھر ساؤں گا اور لوگ جھولیاں بھریں گے اس جذبہ سے میں پوچھوں تو مجھے کیسے چلائے گا بتا کیونکہ چلنا تیرے مزاج پہ ہے ہمیشہ انسان کو جذبہ چلاتا ہے پوچھوں میں اس سے تو بتا مجھے کیسے چلائے گا کیونکہ نیند ایسی واحد چیز ہے جس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی جھگڑا ایسی واحد چیز ہے جس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھتا جائے گا لسی واحد چیز ہے جس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائیں گے لسی بھی اور جھگڑا بھی اور نین بھی جتنی بڑھاتے جائیں گے میرے ہاں ایک صاحب ایک مہینہ گزارنے آئے غالباً ایک مہینہ سے زیادہ گزارا اب آپ سنتے جائیے وہ شخص فجر کے لیے اٹھتا تھا فجر میں اٹھتا تھا فجر پڑھ کے پھر سو جاتا تھا پھر اسے ناشتے کے لیے اٹھاتے تھے ناشتہ کھا کے سو جاتا تھا پھر اس کو زہر کے لیے اٹھاتے تھے زہر کر کے کھانا کھا کے سو جاتا تھا پھر اس کو عصر کے لیے اٹھاتے تھے پھر سو جاتا تھا پھر مغرب کے لیے پھر سو جاتا تھا پھر عشاء کے لیے پھر عشاء کے بعد تو ویسے ہی سو جاتا تھا وہ کہنے لگا کہ اگر میں اب اپنی نیند کم کروں بیمار ہو جاتا ہوں میدے کا نظام خراب دل خراب آساب خراب جسم اتنی نیند بڑھا چکا ہوں بڑھاتے 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 وہ کہنے لگے ہم اس کو تلاش کرتے رہے ہمیرے گمان میں نہیں تھا سخت سردی تھی تلاش کرتے کرتے سات دن ہم رو پیٹ بیٹے یا اغوا ہو گیا کسی نے مار دیا سات دن کے بعد بھوسے کی کوٹھی میں گئے جو وہیں سو رہا تھا سات رن دن رات وہیں سویا رہا آج میں آپ کو جذبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں اگر آپ میری اس واقعے کو توجہ دیں تو حضر شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میری نیند اتنی پختہ ہوتی تھی اتنی گہری ہوتی تھی کہ سخت گرمی میں اور مکہ کی گرمی میں فجر پڑھ کے بعض وقت سو جاتا تھا اور جب سوتا تھا دھوپ نکلتی تھی اور میری اوپر ہوتی تھی میں نے چادر تانی ہی ہوتی تھی اوڑی ہوئی ہوتی تھی اوپر سخت گرمی مجھے کوئی نین نہیں کھلتی تھی میرا اوپر کا کپڑا بھی بھیگ جاتا تھا میرے نیچے کا بستر بھی بھیگ جاتا تھا مجھے کوئی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور پھر کہا بعض وقت ایسا ہوتا تھا میں سو رہا سخت بارش ہوگی سر دی ہے نیچے سے پانی میرے نکل رہا ہے نیچے سے پانی نکل رہا ہے اس جوان کو اٹھا دو نیچے سے پانی نکل رہا ہے اوپر سے پانی پہ رہا ہے میری نین نہیں کھلی پر دو وقت ایسے آتے تھے میری نین کھل جاتے تھی اب وہ دو وقت سن لینا دو وقت ایسے آتے تھے جب میری نیند کھل جاتی تھی ایک حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کی محبت میں اللہ کے تعلق میں ہندی کے دوہے پڑھتے تھے عشق مصطفیٰ اور عشق مولا کی باتیں کرتے تھے اور روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی ایک شایلیاس رحمت اللہ علیہ جب امت کے غم میں روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی وہ رونا کیسا ہوگا اور وہ کس جذبے کا رونا ہوگا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہندی کے دوہے پڑھتے تھے ایک میں سنا دوں میں تو گئی تھی پنیاں بھرن کو بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا اور میں تو گئی تھی رام جپن کو بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی میں تو رام جپن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا جاپ اور جاپا دونوں مرے نارین ہرے نارین ہرے نارین ہرے نارین ہرے آپ کہیں تو کیا تارک کیا باتا ہے کسی مندر میں بیٹھا ہے تو اس کا مانا ذرا سن لو پھر مزا آئے گا مانا کر کے میں اس کو پھر کہوں گا پھر کہوں گا کیا ہے میں تو گئی تھی پنیاں بھرن کو کیوں کہا جی اس نے اپنے مرشد کا چالیس سال پانی بھرا پانی بھرنا محاورہ خدمت کرنا سنا نا پانی بھرنا میں تو گئی تھی پنیاں بھرن کو پانی بھرتے مردے مجھے خیال آیا میں تو احسان کر رہا اتنی گھاگر بھری ایک بھر گئی دھو بھر گئی تین بھر گئی تو مجھے تو چاہیئے تھا میں نہریں بھاتا ہن میں جس بندے کی بات کر رہا تھا کہ اس بندے کو میں نے کہا ہے کہ تیرا جذبہ کمزور ہے ابھی میرے سامنے وہ سو رہا ہے اس رمضان سے پہلے اس کا جذبہ زندہ تھا اس دن بھی سو رہا تھا وہاں آج بھی میرے سامنے بیٹھا سو رہا ہے اس کا جذبہ سو گیا ہے رمضان سے پہلے اس کا جذبہ مضبوط تھا آج وہ بیٹھا سو رہا ہے جذبے خدمت کراتے ہیں بندے خدمت نہیں کرتے میں تو گئی تھی پنیاں بھرن کو بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا لامنیاں یاریاں تکرنے لیکھے کیسا گہرا لفظ میں نے کہا ہے سمجھدار بندے کو اکل کو لگے لامنیاں یاریاں تکرنے لیکھے لیکھے لکھ رہا ہے ایک دو کتنا حساب ہے کتنا کتاب ہے عشق کریں دا دھوئے نہ کھڑ دے دے نہ کھوئے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد ہے کیا ہے یارب تیرے آشکوں سے سیکھا تیرے سنگ زرب مرنا مجھے آ گیا ہے جینہ مجھے آ گیا ہے مرنا میں تو گئی تھی پنیاں بھرن کو بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا میں نے یہ کیا اپنے حساب کتاب لکھنے شروع کر دی ہے کہ میں نے مولا تیری اتنی عبادت کی مرشد آپ کی اتنی خدمت کی آقا مدینے والے میں نے آپ پہ اتنے احسان کیے بھلا ہوا شکرِ گھاگر ٹوٹی گھڑائی ٹوٹ گیا اب میں دن رات بس خدمت میں لگا ہوا ہوں بس دن رات پانی بھر رہا ہوں پہلے گھڑے پہ بھرتا تھا وہ ٹوٹا بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی بڑا گہری باتیں ہیں میں تو پنی بھرن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا اور میں تو گئی تھی رام جپن کو بھلا ہوا میری مالا تسبیح بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی میں تو رام جپن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بھلا جب اور جاپا دونوں مرے جب چلا اور جاپا پہنا دونوں مرے باقی کیا بچا نارین حرے سبحان اللہ ہندی میں نارین حرے کو کیا کہتے ہیں باقی کیا بچا نارین حرے نارین حرے نارین حرے نارین حرے ہائے جس کو عشق میں لگتے ہیں نا اس کو یہ شیر چوٹیں لگتے ہیں جس کو عشق کی چوٹیں نہیں لگتے ہیں ہمارے محلے میں ایک خاتون ہوتی تھی اس کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا تو گھروں میں عمومن ریڈیو یہ ہوتی تھی وہ کسی گھر میں ہوتی تھی سب گھر میں نہیں ہوتی تھی ایک گھر میں ریڈیو چلتی تھی ہمارے گھر سے کوئی تین چار گھر دور ریڈیو چلتی تھی وہ اتنا اونچہ چلاتے تھے بعضوں کا دورگی ہوا چلتی جیسے آج کل ہوا چل دی تو آواز آتی تھی تو جب وہ آتی تھی فوراں ریڈیو بند کر دیتے تھے کیونکہ اس میں کوئی ایسا نغمہ ایسا گانا تو ہوتا تھا وہ نغمہ گانا محبوب کے لیے مشوق کے لیے ہوتا تھا اس کا نظر فوراں بیٹے پہ جاتی تھی جو روتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی پھر کئی کئی دن وہ بیمار ہو جاتی تھی اس کے اندر کا جذبہ وہ جا کے ٹھا لگتا تھا اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر کہتے ہیں میری نیند نہیں کھلتی تھی سخت گرمی میں میری نیند نہیں کھلتی تھی سخت سردی میں اور سخت بارش اور طوفان میں جب یہ درویش دونوں روتے تھے اللہ کی محبت اور مخلوق کے غم میں میری نیند کھل جاتی تھی وہ اندر جذبہ درد کا ہو گیا کیا کیسا ہے ہو گا کہ اس جیسے اس جیسے بندے کی جس کی نیند اتنی گہری ہے کھل جاتی ہوگی وہ جذبہ کیا ہوگا اس جذبے کو سوچیں تو سریں وہ جذبہ کیا ہوگا جذبے کی زندگی ہے جذبہ حیات ہے جذبہ بہار ہے جذبہ زیست ہے جذبہ منزل ہے جذبہ راہیں ہیں جذبہ باد بہار اور باد نصیم ہے اور جذبے سے ہمت ہے اور جذبے میں طاقت ہے اور جذبے میں قوت ہے اور جب جذبہ لڑکھڑا جاتا ہے پھر انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جاتا ہے صدا مانگتے رہو کہ مولا اس جذبے کو سلامت رکھ اور آخری لمحے ہیں پہلا دن ہے آپ کے آب پہلا دن ہے آخری عشو پہلے دن کو میں کیسا قیمتی بناوں استعمائی عمل میں لوگوں کو رہت دیکھیں لوگوں کو رہت دیکھیں لوگوں کو رہت دیکھیں استعمائی عمل میں اور لوگوں کو رہت دیکھیں میں کیسا ایک ایک پل قیمتی بناوں میں کیسا ایک ایک پل قیمتی بناوں بس یہ جذبہ جب ہوگا نا پھر زندگی کے منزلیں اور جب جذبہ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر چھوٹی سی کونی بھی لگ جائے کہتے ہیں یہی کچھ سکھا ہے یہاں پھر مجھے بھی برا بھلا اور ساتھیوں کو بھی وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جب جذبیں کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر چھوٹی سی ٹھوکریں اور چھوٹی سی ناغواریاں جو اس کے زندگی میں عام طور پر آتی رہتی ہیں ٹرین میں اگر آیا تو بڑی ناغواریاں آئیں تھی لیکن جذبیں نے یہاں پہنچایا ہے اگر کوچ میں آیا تو بڑی ناغواریاں آئیں تھی جذبیں نے یہاں پہنچایا ہے اور اپنی گاڑی میں یہاں آیا تو بڑی ناغواریاں آئیں تھی کوئی برف ڈرائیوینگ کر رہا تھا کوئی اشاروں کا کوئی نظام کہیں پر جذبہ کہتا ہے نہیں کچھ ہو پہنچنا ہے تو کیا خیال ہے جذبے کے ساتھ چلیں گے ساری زندگی ہر سانس ہر پال انشاءاللہ جذبہ مردہ تو نہیں ہوگا صدہ زندہ ہوگا جوان بڑھا ہوگا ایک دم دو لفظ کٹھے کہے تو یا ایسے میں اٹھاتا رہوں گا نین سے وہ جس نے جگانا تھا امت کو ساری دات ہمیں جگاتے رہے جب ہمارے جگانے کا وقت جاگنے کا وقت آئے خص ہو گئے اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھیں جذبے کے ساتھ زندگی کہ دن رات گدریں گے پھر کوئی ناغباری نہیں ہے ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر مزا ہو پھر یہ نہیں کہا جائے گا تیری ڈیوٹی کیا ہے تجھے کاک کام دیا تھا کتنے وجہ کام شروع کرتے ہیں کتنے وجہ سوٹے ہیں نہیں جذبہ اس کو خود بخود یوں کھڑا کر دیتا ہے اندر ایک کلوک ہوتا ہے علانہم ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے کرنا ہے میں ترابیوں سے لے کر رات تک یہاں رہا ہوں اوپر نیچے پھرتا رہا ہوں پھرتا رہا ہوں ٹانگوں میں پھر درد پڑ گیا پر جذبہ میری جذبے میں درد نہیں پڑا جسم بڑا ہو جاتا ہے جذبہ بڑا نہیں ہوتا جسم کمزور ہو سکتا ہے اگر جذبہ زندہ ہے نظام عالم میں اللہ کے ہاں تیری قیمت ہے تو زندہ جذبوں کے ساتھ منزل کو پائیں گے یا راستے میں ایک چھوڑ کے یہ گیا وہ گیا زندہ جذبوں کے ساتھ جذبوں کے ساتھ اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لیں گے کس کے دھیان سے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے زندہ جذبوں کے ساتھ لیں گے اور ایسے جذبوں کے ساتھ کہ دل میں اس کا نام اتر جائے اتر جائے اور پھر جذبے کے ساتھ مراقبہ کریں گے اور تصور یہی ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا اس کیفیت اس جذبے کے ساتھ مراقبہ کریں گے اور پھر دعا اور اس مراقبے کو پھر اپنے تنہائی کے لمحات میں اس کی مشک کریں بڑھائیں اس کی مشک کریں اس کیفیت کے ساتھ ہماری آج کے لمحات شروع ہو رہے ہیں آج پہلا دن ہے آخری عشرے کا ہم نے رمضان کی اپردہ آج سے کی ہے آج سے اپنے جذبے کو سترو تازہ کریں انہیں یہ ٹھہر جائیں لمبے سفر میں جانا ہے میں ذرا آئل چینج کر لوں لمبے سفر میں جانا ہے ذرا گاڑی کی ہوایں چیک کر لوں بریکیں چیک کر لوں ٹیوننگ سروس کر لوں لمبے سفر پہ جانا ہے ابھی ایک لمبہ سفر ہے بظاہر دس دن کا دیکھنے آخری عشرہ ابھی مکھن ہے میں اتر دیکھیں یہ لسی کو ہلاتے 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 بلوتے مدھانی چلتے چلتے اگر تھوڑی دیر بھی دیر کر دیں مکھن پھر تحریل ہو جاتے ہیں فوراں اتارنا پڑتا ہے یہ ہے سچ بس اب دیر نہیں کرنے رحمت یوں آئے یوں رحمت کو لے لو جو سو گیا سو کھو گیا جب اجتماعی عمل ہے ابھی سونے کا وقت ہے فوراں سو جائیں ظہر کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ چست اور بالکل پابند رکھیں اور مغرب کے بعد اثر کے بعد بھی اور ظہر کے بعد بھی اور اثر کے بعد بھی اپنے آپ کو پابند رکھیں اپنے آپ کو بس اور جذبوں کو تر و تازہ اور زندہ رکھیں کیا خیال ہے کریں گے نا افضل الزکر لا الہ الا اللہ الا اللہ افضل الزکر اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی